ہکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل فی روپے پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہائی اسپی دیزل کی قیمت میں چھائی روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیر کی قیمت تین روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ امن و آمان کے پیش نظر کیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت اہم سرکاری امارتوں پر رینجز کے دستے تایونات ہسپتالوں میں ہائی الٹ شہر میں جزوی طور پر موبائل سرویس معطل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کی مختلف سٹیشنز پر رکھ لیا گیا ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے سیل، میٹرو باس سرویس، لٹی سی اور موٹرو وی بھی ٹرافک کے لیے بند امامیہ کولونی، شاہدرا، شیراکوٹ، ٹاکر نیاز بیگ، چنگی عمر صدو پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں رابی پل، دربار، لور مال، کنال روڈ پر ٹرافک آزدہام شہری ٹرافک میں پھنس کر رہ گئے گنگا رام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نو مولوی چھلس کر جانبہا کو گیا آگ وینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا لواہکین کا الزام ہسپتال کے سامنے اعتجاج بھی کیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ہسپتال آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد محکمہ پولس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائیوناتی تین روز قبل سی سی پیو کے عہدے پر تائیونات زلفقار حمید پندرہ دسمبر تک ریلی سابقہ سی سی پیو لاہور بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں انجام دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائیونات اصل سرفراز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیار ڈی پیو ساہیوال تائیونات موسیقی پولس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوان و کاملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پریکٹس عوام کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجیح ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا تقریب سے خطاب موسیقی آہم شخصیات پول سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا امان اللہ کنڈرانی سپریم کورٹ بار کے صادر منتخب علی احمد کرد کی جانب سے کیمپ میں جا کر امان اللہ کنڈرانی کو مبارک بات نو منتخب صادر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحت وہ قلا برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیاب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈا پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے بفتو شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی موحال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیرھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ آلودہ ترین قرار فضائی آلودگی انڈیکس ٹار سو اٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو اکتر بیدیاں روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزن لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محولی آتیر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار جاری کرنے سے گرے زاند سموک میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کار روائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گل برگ میں کلین این گرین مہم کی تقریب میں شرکر طلبہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نمزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاغذات جمع کروا دیے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیت ترین کی بہن سیمی ایزدی کو ٹکٹ جاری کر دیا بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ملک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی ایت سے تصدیق شدار سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معاونے خصوصی ظلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریرس آفس میں بائیو میکٹرک سیل کا افتتح کیا مالی خسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایاجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیاں کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے مرازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمد کر دیئے رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلپ انکم ٹیکس سال دو ہزار تیرہ قیمت میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کوشش ناکام جنرل سٹور میں ڈاکوں کی لوٹ مار دکاندار کی مزہمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکوں کو دبوچ لیا دوسرا فرار واردات کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجروال پوریس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈبال چیمپینشپ کا اناکات شہر کے چھے خواتین کالیجز کی ٹیموں میں مکانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی الہمراہ ہال میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام موسیح کی میلہ سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اور شو بیس شخصیات کی شرکت طالبہ نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر میلہ لوٹ لیا اور جن بھوتوں جادوگروں اور پریوں نے رکھ کر لیا شہر لاہور کا دنیا بھر کی طرح شہر بھر میں بھی ہیلو این نائٹ منائی گئی نوجوانوں نے مختلف ہورر تیم گیٹ اپ دار لیے بچے اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے موسیقی